اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویک ڈویل میں ہم دو سارڈنگ ٹیکنیک ڈسکس کر رہے تھے ایک ریڈک سارڈ تھی جو فاسٹو ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کی اور اس کے بعد جو تھرڈ ویڈیو تھی اس میں ہم نے ہیپ سارڈ کو ڈسکس کیا تھا ہیپ سارڈ ہے کیوں ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور کب یوز کی جاتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں ہیپ جو بائنڈری ہیپ ہے وہ کیا چیز ہے کمپلیٹ بائنڈری ٹری جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پھر ہیپ سارڈ کا جو الگریدم ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ہیپ سارڈ کو ہم نے کمپیر کیا تھا کہ سیلیکشن سارڈ کی طرح کام کرتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے اور ہیپ سارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ دو طرح کی ہیپ جو ہے وہ بنائی جا سکتے ہیں ایک میکس ہیپ بنائی جا سکتی ہے اور ایک مین ہیپ بنائی جا سکتی ہے میکس ہیپ کونٹ سے ہوتی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو روٹ نوڈ ہوگا اس میں ویلیو جو ہے وہ سب سے بڑی ہوگی لارجامٹ ہوگی as compared to its child ایس کمپیر روٹ نوڈ ہوگا اس میں جو ویلیو ہوگی وہ چائل سے بڑی ہوگی لیفٹ اور رائٹ سے اور مین ہیپ میں ہم نے کہا تھا کہ جو روٹ نوڈ ہوگا اس کی جو وہ جو ویلی ہوگی وہ سب سے چھوٹی ہوگی یعنی کہ لیفٹ چائل سے بھی چھوٹی ہوگی رائٹ سائیٹ سے بھی رائٹ بھائی چائل سے بھی چھوٹی ہوگی تو اب ہیپ سارٹ کی کمپلیکسٹی بھی ہم نے ڈسکس کر لیتا ہے کہ اس کی کمپلیکسٹی جوہ وہ این لاگ این ہے ہے ٹھیک ہے اب سارا کا سارا یہ کام دسکاس کرنے کے بعد اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی جو اگزیمپل ہے وہ ہم دسکاس کریں گے ٹھیک ہے کیسے جہاں وہ سارا کا سارا یہ الگریدم جو وہ ورک کرتا ہے اس کو ڈائی ران کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ جس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس تو یہاں پر دیکھیں کہ لسٹ ہے ہمارے پاس یا ایرے گیون ہے جس میں دیکھیں فور تھری سیون بان ایٹ این فائی ہے تو سکس ایلمٹ اس میں ہمارے پاس گیون ہے تو اب ہمارے پاس جو فرسٹ سٹیپ آپ نے کرنا ہے ہر دفعہ جو کرنا ہوگا کہ ایرے ہمارے پاس گیون ہوگا ایرے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹری کی فارم میں کرمارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں انیشل ایلمٹ جو لکھا رہا ہے یہ اس کو ٹری کی فارم میں کرمارٹ کرنا ہے تو آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ ایرے میں سے ویلیوز کو ریڈ کرتے جانے ہیں اور اس کو نوڈ کی فارم میں کنورٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلے آپ نے four لکھا تو root node آپ کا کیا بن گیا four پھر اس کے بعد three left node آپ نے three بنا دیا پھر اس کے بعد seven اس کے بعد seven آگیا تو یہ ہمارے پاس first جو root node ہے اس کے دونوں child آپ نے بنا لیا تو first level complete ہو گیا پھر اس کے بعد next level پر آ جانا ہے ٹھیک ہے تو پھر three جو ہے اس کے دو node پہلے آپ نے بنانے تو three کے دو node پہلے بنیں گے تو اس کے بعد کیا بن جائے گا one اور eight ہے یہ 3 کے نوڈ بن جائیں گے پھر اس کے بعد 7 کا جو نوڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مارا پاس ایک ہی element بانچ گیا 5 والا وہ آپ نے منائے وہ چاہے left بنائیں چاہے right بنائیں وہ ایک چیز ہے نا ٹھیک ہے تو اگر تو ایک ہی ہے تو اس کو آپ جس طرح مرضی بنا لیں دیکن اگر دو ہوتے پھر آپ نے پہلے left بنانا ہے پھر اس کے بعد right بنانا ٹھیک ہے تو پہلا step کیا ہوگا کہ آپ نے array کو جس sequence میں given ہوں گے اسی sequence میں آپ نے اس کو binary tree کی وام میں convert کر دینا ٹھیک ہے پہلے four root node بن جائے گا پھر اس کی دو values left or right پھر اگلے level پر جو پہلا نوڈ ہے اس کی دو values پہلے complete کرنی ہے پھر اس کے بعد دوسرے node پر آنا ہے پھر اس کی value کو complete کرنا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ مارے پاس اگلا step کیا ہوگا max heap جو ہے وہ کیسے آپ نے convert کی ہے نا آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جو initial element یہ والا جو آپ کے پاس given tree ہے اس کو آپ نے جائے وہ اس پر کام کرنا ہے تو یہ اس result آپ کو نظر آئے گا تو یہ کیسے کام کرے گا آپ دیکھیں سب سے جو نیچے والا level ہوگا جس کو ہم leaf node والا level بھی کہتے ہیں تو leaf nodes کو آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے اب دیکھیں one ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے left سے right آپ نے جانا ہے پہلے نا تو three جو ہے ٹھیک ہے اس کے جو left اور right چائدہ ان کو ہم پہلے دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس جب وہ three جو ہے وہ one سے بڑا ہے پہلے left والے کو دیکھنا ہے three one سے بڑا ہے تو یہ maxi بالا کام ہے کہ three جو ہے وہ one سے بڑا ہے ٹھیک ہے لیکن اب جب three کو eight کے ساتھ compare کریں گے تو three جو ہے وہ eight سے چھوٹا ہے تو ہم کیا کریں گے eight اور three کو آپس میں swap کر دیں گے ٹھیک ہے تو eight ہمارے کام پر آ جائے گا three والے position پر اور three ہمارے کام پر آ جائے گا یہاں پر آ جائے گا eight والے position پر ٹھیک ہے تو ایک step یہ ہو جائے گا یہاں پر eight اب یہاں پر آ چکا ہے ادھر already آپ کا seven five سے بڑا ہے تو وہ اسی position پر آ رہے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں seven ہے یہاں پر آپ کا کیا ہوگا eight ہوگا یہ ایک step درمیان میں جہاں وہ کرنا تھا آپ لوگوں نے تو یہاں پر اب eight ہے اب دیکھیں اوپر root note جو ہے وہ four آ رہا ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ four اور eight کو آپس میں کیا کر دینا ہے replace کر دینا ہے تو eight اوپر چلا جائے گا جس طرح یہاں پر right side پر نظر آ رہا ہے eight یہاں پر آ گیا four یہاں پر آ گیا نا ٹھیک ہے اور eight کو پھر seven کے ساتھ دیکھا تو eight seven کے ساتھ already جو ہے وہ max method eight جہاں وہ بڑا ہے نا تو یہ ہمارے پاس ایک step بن جائے گا جو ہمارے پاس یہ والا کام تھا ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس یہ max see بن جائے گی اب آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کو واپس جہاں وہ array میں store کرنا ہے جس sequence میں آپ نے array سے tree کی فارم میں convert کیا تھا اسی sequence میں آپ نے جہاں وہ اس کو واپس array کے فارم میں convert کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ یہ جو eight ہوگا اور اس کو جو last والا جو node ہوگا جس طرح یہاں پر five ہے last میں نا ان کو آپس میں swap کر دینا ٹھیک ہے ایک جو step تھا جو ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا جو اس کا algorithm تھا یہاں پر دیکھیں یہ پہلے تو ہم نے یہ والا کام کرتے ہیں largest item is stored at the root پھر اس کے بعد replace it with the last item یہ والا بھی ہم کریں گے نا ٹھیک ہے تو اپنی کیا کام کرنا ہے eight کو five کے ساتھ replace کر دیں تو five top پر چلا جائے گا eight جو وہ bottom میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب اگلا step دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ والا کام کیا تو اب آپ نے اس کو کو دوبارہ سے جو ایرے کی فارم لیکن ہے تو سب سے پہلے آپ element یہاں پر کیا ہے five ہے یہاں پر کیا ہے eight ہے نا تو پہلے five دیکھا جائے گا یا پھر چلیں یہ والا یہاں پر بھی اس نے کار لیا نا کہ پہلے آپ نے میکس ہیپ کو ایرے کی فارم میں convert کیا تو eight پہلے آ گیا پھر اس کے بعد eight کے دونوں child four seven یہاں پر four seven پھر اس کے بعد four کے child ہے one three پھر seven کا child کیا five تو یہ اس نے پہلے کرمارٹ کا ڈی ہے after building next see the element in the array ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جائے وہ جو first element ہے اور جو یہاں پر جو last element ہے ان دونوں کو swap کرنا ٹھیک ہے یہ اگلا step ہے نا تو eight اور five کو swap کریں گے تو five یہاں پر آ جائے گا اور eight یہاں پر چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ swapping والا کام ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا کہا گیا تھا کہ اس array کا جو size ہے وہ ایک value کم کر دینا ہے یعنی کہ eight جب یہاں پر last position پر آ جائے گا تو ہمارے پاس جائے وہ اب total element کتنے رہ جائیں گے five رہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھتے ہیں تو اب step one دیکھیں تو یہ والا اس نے کام کیا کہ eight اور five کو آپ اس میں swap کر دیا ٹھیک ہے تو یہ swapping کے بعد یہ والی value بن گی five اب دیکھیں یہ swap ہو گئے جو ہے یہاں پر ابھی میں نے بات کی تھی تو اب eight جائے وہ مارے پاس جائے وہ سالٹڈ فارم میں الگ ہو گیا نا باقی میں element جو ہمارے پاس جائے وہ کیا باج جائیں گے یہاں پر five آ جائے گا five four seven one three اس کو آپ نے دوبارہ three کی فارم لے گیا five four seven one three ٹھیک ہے اب اس پر دوبارہ سے آپ نے وہی کام کرنا ہے کہ اس کو میکسیب میں کنوارڈ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں four جائے وہ دونوں سے بڑا ہے یہ ٹھیک ہو گیا seven کا چائل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں five جو four سے بڑا ہے لیکن seven سے چھوٹا ہے تو seven جو ہے وہ یہاں پر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں step number three میں میکسیب آپ کی بن چکی ہے seven ادھر چلا گیا five ادھر آ گیا نا اب آپ نے کیا کام کیا کہ seven اور three یعنی کہ یہ last child ہے نا اس کو آپس میں swap کر دیا three اوپر چلا گیا seven نیچے آ گیا یہ والی جو فارم مانگی ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں seven کیونکہ یہاں پر بڑا تھا وہ ہم نے swap کر لے آئے تو یہ الگ ہو جائے گا تو seven اور eight یہ دو سارٹل پہلیز ہوگی اب آپ کے پاس جو three ہے اس میں کتنی element بعد جائیں گے four تو three four five one ٹھیک ہے اگلے step میں ہم نے کیا دیکھا کہ four جائے وہ one سے بڑا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد five کا child ہے نہیں ہے اب three جو ہے وہ four سے اور five دونوں سے جو ہے وہ کیا ہے چھوٹا ہے تو پہلے three کو four کے ساتھ compare کریں گے تو four اوپر چلا جائے گا three نیچے آ جائے گا پھر four کو five کے ساتھ compare کریں گے تو five اوپر چلا جائے گا اور four نیچے آ جائے گا تو اگلا step دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں five اوپر چلا گیا four ادھر پہلے آ چکا تھا پھر اس کے بعد three یہاں پر آ گیا نا ٹھیک ہو گیا تو اس میں یہاں پر بھی دونوں سٹیپ میں کیا جائے کہ four ادھر three ادھر آ سکتے ہیں اور یہاں پر جب four اوپر گیا پھر اس کے بعد five four آپ اس میں replace ہو سکتے ہیں تو یہاں یہ والا بھی اس نے step کیا کہ آپ four کو اس نے change نہیں کیا five کے ساتھ اس نے ڈریکٹی دونوں کے ساتھ compare کر کے دیکھ لیا نا ایک تو اب آپ نے کیا کام کیا کہ five اور one کو آپس میں کیا کر دیا swap کر دیا one اوپر چلا گیا five نیچے آ گیا اور five آپ کا started form میں الاغ ہو گیا باقی اب رہ گئے آپ کے پاس تین elements one four three اب اس میں دیکھیں کہ four بڑا ہے انگلیس ٹیپ میں four اوپر چلا جائے گا one نیچے آ جائے گا نا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں four one اور three یہ آپس میں آپ swapping ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھیں کہ four one سے بھی بڑا ہے three سے بڑا ہے تو اب اس میں سے کوئی بھی آپ جب وہ کر سکتے تھے یہاں پر دیکھیں one اوپر آئیدر four آئیدر three ہے تو یہ four اوپر چلا گیا one نیچے آ گیا نا ٹھیک ہے آپ کے پاس بان گیا نا تو four اور three last element three ہے یہاں پر تو ان دونوں کو swap کیا تو اب ہمارے پاس four جو started form میں آ گیا three اوپر چلا گیا نا تو three already one سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ دونوں swap کر جائیں گے نا یہاں پر دونوں کو swap کیا تو three sorted form میں علاق ہو گیا پھر ایک element رہ گیا ٹھیک ہے تو ایک element جب رہ جائے گا تو وہ already sorted ہو گا اب ہمارے پاس دیکھیں کہ one three four five seven eight یہ ہمارے پاس started form میں آ گیا نا تو ہارے steps ہمارے پاس complete ہو گئے تو ہمارے پاس کیا بن گیا one three four five seven eight تو ہمارے پاس values تھی آپ دیکھیں یہ one by one ہم جب وہ size کو decrease کرتے جا رہے تھے ہمارے پاس last والا step number ten ہے اس میں دیکھیں one three four five seven eight یہ ہمارے پاس started form میں ڈسٹ آ گیا یا array آ گیا ٹھیک ہے تو میرے سٹوڈنٹ آپ کو یہ والے steps سمجھ آ چکے ہوں گے اور اگر اس میں کسی کوئی issue ہوگا تو وہ next والے جو ویڈیو ہے اس میں بھی ایک example ڈسکاس کریں گے وہ لازمی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تھانکیو اللہ بھیج